موسیقی ازاد جمہو کشمیر جو ہے اس کے اندر جو ایک پولٹیکل ایولویشن رہا ہے اس پہ بات چی تو اس پہ چونکہ پراپرلی کوئی چیز اس پہ ڈاکومنٹ نہیں کی گئی تھی تو اس جو سیاسی ایولویشن تھا اس کو ڈاکومنٹ کرنا اور جو پبلک رائٹس کے مومنٹس چلی ہیں تو ان کو ڈاکومنٹ کرنا ایک مقصد تھا اور انہی کو ڈاکومنٹ کیا گیا اور اسی ساری چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ آزاد جمہو کشمیر میں ووٹ کا کیسے لوگوں کو ملا آزاد جمہو کشمیر کے وسائل کے حوالے سے جو جو تحریکیں چلتی رہی ووٹ کے حق کے لیے جو بیسکلی ایک بڑی تحریک جو چلی جس میں کلیش بھی ہوا لوگوں اور فورسز کے درمیان تو اس چیز کو ساری چیز کو ڈاکومنٹ کیا گیا اور ریسنٹ جو ایک مومنٹ چلی ہے تو اس حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل میں بات چیز کی گئی ہے ابھی تک کی جو صورتیال ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کشمیر بنے کا پاکستان یا کشمیر بنے کا خود مختار یہ کوئی مطلب نئے نعرے نہیں ہیں یا کوئی یہ جب سے کشمیر کنفلکٹ شروع ہوئے اسی کے ساتھ ہی یہ نعرے وجود میں آگئے تھے اور اسی کے ساتھ چلتے رہیں تو جہاں تک کشمیر کے پاکستان انہیں کی بات ہے تو وہ پاکستان قائن خود واضح کرتا ہے آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون کے دوران کہ جیسے جمعہ کشمیر ایک مطنازہ کتا ہے اور اس کے جو عوام ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ کس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بنیت طور پر چھے چپٹر ہیں جن میں پہلے تین چپٹر تو پولٹیکل سسٹم سے متعلق ہیں اور جو آگے والی چپٹر ہیں ایک سنتہ اسمائدے کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ ایک چپٹر منگلہ ڈیم کی جو ایک تحریک چلی تھی منگلہ ڈیم کی دو تحریکی بیسیکلی چلی تھی منگلہ ڈیم کا قیام کیسے ہوا منگلہ ڈیم وجود میں کیسے آیا اس کے پیچھے معرقات کیا تھے اس کی بنیاد کیا تھی اور یہ جو آخری جو عوامی تحریک تھی تو اس کے حوالے سے بھی باتچیت کافی ڈیٹیل میں کی گئی ہے یہ چھے چپٹر ہیں اس کے یہ کتاب ایک دوسرے صاحب ہیں دانش ارشاد ان کی کتاب ہے آزادی کے بعد بیسیکلی اس کتاب کے اندر پاکستان کے ذریعہ انتظام جمہو کشمیر جسے سرکاری طور پر آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کی ستتر سالہ سیاسی تحریک اس میں ذکر کیا گیا ہے اور اس دوران اس ریاست کے اندر جو جو عوامی تحریکیں چلی ہیں چاہے وہ میرپور کی تحریک تھی منگلہ ڈیم بنانے کی تحریک تھی اس کے بعد جو بورٹ کی تحریک تھی پھر کئی علمک تحریک تھی اس کا ذکر ہے اس کے بعد ابھی آخری 23rd یعنی 23rd 24rd کی تحریک تھی اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے ذریعہ انظام جم کشمیر کے سیاسی رہنما تھے انہوں نے کس کس وقت کیا کیا اقدامات کیے کیا کیا کمپروائزیز کیے یا انہوں نے کیا کیا بڑے فیصلے کیے ان کا ذکر ہے بسکلی اس میں بہت سارے سوال بھی اٹھائے گئے ہیں اور خاص طور پر یہ ستتر سالہ تاریخ جو انیس سو سنتالیس کے بعد کیے جس کا ذکر نہیں ملتا اس سے پہلے کہ کشمیر پر بہت ذکر ملتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے